موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم اپنی گفتگو کا سلسہ وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں سے ہم نے اس کو منکتے کیا تھا مانلہ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کی نظریاتی تربیت جو ہے وہ ایک رول پلے کرتی ہے اور کیا کیپی کے میں جو تحریک انصاف کی بہت بڑی دیولپمنٹ کے ان کے دعوے ہیں پانچ سال جو ان کے حکومت کی ہے کیا پاکستان کے عوام کو بائے ان لارج پورے پاکستان میں اس بنیاد پہ متاثر کیا جا سکتا ہے کہ جن دعوے کی بنیاد پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا کیپی کے میں وہ دعوے پورے کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے اور اب پاکستان کی ووٹر ان کو اس بنیاد پہ ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے مانڈا صاحب کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سکسسز ہیں وہ شاید اتنا میٹر نہیں کرتی ان کے ووٹ بینک کے لیے بلکہ ان کو ماضی میں بھی پاکستان میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ ان کو پی ایم ایل این کی فیلیرز کے ووٹ ملیں گے ہم ان سے اس بات کو مزید سوائی نہیں کوشش کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو ان کے منشور کی بنیاد پر لوگوں کو ان کی کارگردگی کی بنیاد پر ووٹ ملیں نہ کہ دوسروں کے فیلیرز کی بنیاد پر ووٹ ملیں بارہا پروگراموں میں یہ کہا چکا ہوں کہ ہر آنے والی گورنمنٹ نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کی ہے اور کرزوں کے اہم باہر لگا کے اس ملک کو مقروض کی ہے پیپل پارٹی کا دور دیکھ لیں تو اس نے کتنے کرزے لیے ابھی جب نون آئی ہے تو اس نے تاریخ کے جو ہے سب سے بڑا بڑا نمبر اف توڑے اور آج بھی دیکھ لیں آج بھی پانچ چھیر پہ جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ کہاں جالا گا روپیہ ہمارا نیچے آگا ابھی مجھے یہ بتائے کہ ہر ماہ میں یہ پچی چھ بی روپیہ تک جو ہے یہ ڈالر جائے گا اور تیل پٹرول ڈیزل کی قیمت کہا ہوگی میں گائی کہا ہے مجھے یہ بتائے کہ اس ملک نے چلنا کس طرح ہے چلنے کا باستہ نہیں ہے مختلف جو ہے وہ پروگرامز میں ڈسکس کرتے رہیں گے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پوریٹیکل پارٹیز کے اندر جو ٹکٹ کے حوالے سے ریفٹ کریئٹ ہو رہی ہیں جو ٹکٹ کے حوالے سے ان کے ہاں کنفلکس ریز ہو رہے ہیں جو وائسیز ریز ہو رہی ہیں مختلف کارکنان جو ہیں مختلف پرویٹیکل پارٹیز کے وہ مختلف جگہوں پر دھرنے دے رہے ہیں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بنیگالہ میں بھی بہت سارے ٹکٹ کے اوپر ریزنٹمنٹ ہے کارکنوں میں اور انہوں نے دھرنہ دیا ہوا ہے نیشنل پریس کلاب میں بھی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے ایک دو حلقوں کے حوالے سے ان کی سیٹس کے حوالے سے پی ایمل این کی اگر ہم بات کریں تو اسلامباد میں این ای ففٹی تری کے کارکنان نے جو ان کا مرکزی سیکرٹریٹ ہے اس کے اوپر چند گھنٹو تک قبضہ رکھا کل اور بہت بڑے سلوگنز وہاں ریز کیے بڑا زبردست پروٹیسٹ کیا وہ ایک مقامی کارکن کو ساجد عباسی کو ٹگٹ دلوانا چاہتے ہیں جبکہ اس حلقے میں پی ایمل این کے جو مرکزی لیرر ہیں شاید خاکان عباسی جو فارمل پرائم نیسٹر ہیں وہ وہاں پہ آ رہے ہیں اسی طرح سردار میتاب احمد خان عباسی کا نام لیا جا رہے ہیں تو یہ بہت سرے کنفلٹس ہیں مختلف پریٹیکل پارٹیز میں اور ان کنفلٹس کا کیا اثر پڑنا ہے آنے والے الیکشن میں یا ان پریٹیکل پارٹیز کے ایمیج کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں محترمہ امرین صاحبہ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ چونکہ پاکستان میں جو الیکٹیبلز ہیں وہی سیاست میں چیرے کو متعین کرتے ہیں حکومت کا یا گورمنٹ کا چیرہ متعین کرتے آئے ہیں ماضی میں ایسا چلا آتا رہا ہے چونکہ تحریک انصاف اس کو اپنا فیلئر سمجھتی ہے کہ 2013 میں اس نے الیکٹیبلز اس کے پاس نہیں تھے یا وہ صحیح کنڈریٹس کو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج پی ٹی آئی کے لیے اس سے بڑا مسئلہ اس سے بڑا چیلنگ درپیش ہے کہ مختلف پارٹیوں سے بلک کی تعداد میں لوگ پی ٹی آئی میں آگئے ایک الیکٹیبلز جو ہیں وہ اپنے حلقے میں اگر ایک کنسیڈربل نمبر اف ووٹ رکھتا ہے تو ایک دوسرا الیکٹیبل بھی اپنا ایک نمبر اف ووٹ رکھتا ہے ان میں سے کسی ایک کو اگر کسی ایک کانسٹیونسی میں تین یا چار لوگ ایسی ہیں جو الیکٹیبل ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو اب اس لیے آپ ٹگٹ دیں گے تو باقی تین کو ناراض کرنے سے برائراز پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا سر میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ جو اپلیکیشن سبمیٹ ہوئی ہیں ٹکٹ کے لیے اگر دیکھا جائے تو جو میکسیم اپلیکیشن تھیں جو ایک ایک ہلکے پہ آپ دیکھئے کتنی اپلیکیشن سبمیٹ ہوئی تو بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آپ اس میں کلیش تو ہوگا آپ اس میں چیزیں ٹکرائیں گی تو سہی اگر ایک ہلکے میں آپ کے مخالفین کو نہیں ہوگا لیکن آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں کہ مخالفین پی ایم ایل این اور پی بلز پارٹی میں بھی یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں یہ الیکٹیبلز اتنے بڑے نمبر پہ پی ایم ایل این ایم ایل این ایک بڑی کنٹسٹنگ پارٹی ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو ان کے ہاں بھی ایک ایک ہلکے میں ایک سے زیادہ امیدوار موجود ہیں جو بعض جگہ بہت تگڑے امیدوار ہیں لیکن یہ صورتیال کم از کم کسی اور پوریڈیکل پارٹیز کو نہیں ہے جہاں چھے چھے الیکٹیبلز دوسری جماعتوں کے آگے تو وہ ظاہر ہے اپگسلی ٹکٹ کے لیے آئے دیکھیں ایلیون تھاور انہیں امران خان کا نظریہ بیس سال تک سمجھ نہیں آیا اور جب الیکشن میں امران خان کا ایک جو ہے وہ کلائمکس آنے لگا ان کا ایک ریز ہوا تو وہ سارے اس میں شامل ہو گئے وہ ٹکٹ کے لیے آئے اگر ان کو آپ ٹکٹ نہیں دیں گے تو آپ کے ووٹ بینک میں تقسیم نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتی سر کہ ووٹ بینک میں کوئی فرق پڑے گا ٹھیک ہے چیزیں کلائش کریں گی کچھ عرصہ یہ کچھ دن یہ ایشیوز بھی رہیں گے کیونکہ جو لوگ اس سچویشن میں چھوڑ کے اگر اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتی چلیں سیکھ کہ اگر وہ اپنے مطلب کے لیے آئے ان کو منشور سمجھ نہیں آیا خان کا نظریہ سمجھ نہیں آیا وہ اپنی جیت کے لیے آئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ان کے پیچھے بھی ان کے سارے دروازے بند ہو جوکے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں آپ بانگ پر مارنا چاہتی ہیں جی اگزیکلی ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ واپس ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑا نیچرل ہے یہ کلائشز بڑے نیچرل ہیں جب اتنی بڑی تعداد میں اپلیکیشنز آپ کو رسیب ہوں گی تو آپ نے کسی ایک کوئی ٹکٹ دینا ہے یہ سارے ایشوز ہوں گے بٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو ووٹر ہے جو ووٹر ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کو جائے گا وہ بھلے ایک کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو میں سمجھتی ہوں یہ گرد یہ بیٹھ چاہے گی تھوڑے دنوں میں میں نبیل ستی صاحب کی طرف آتا ہوں ستی صاحب ایک بڑا ڈیفرنٹ قویسٹن میں آپ سے کرتا ہوں آپ کو لگتا ہے الیکشن ہونے جا رہے اچھا یہ اس طرح کی بہت زیادہ ایمبیگویٹی پائی جاتی رہی ہے اب سینڈ کے الیکشن جب ہوئے اس سے پہلے بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا تھا ہم بھی آپ کی جگہ بیٹھ کے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہاں جی ہمیشہ سے ہمیں ایسے قانونی مائرین آئینی مائرین یہی کہتے ہو نظر تھے ہاں جی ایمبیگویٹی ہے کوئی پتہ نہیں آج بھی یہی سننے میں آ رہا ہے لیکن میرے خیال سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نگران وزریعظم نے جب حلف لیا اس سب سے پہلے بات یہی کی کہ الیکشن جو ہے وہ ہم پچیس کو کروائیں گے اسی طریقے اس کے بعد کوشش یہ کی گئی بلوچستان اسمبلی ہو کے پی کے ہو کوشش یہ کی گئی وہاں کے جو سی ایم سائبان تھے کہ جی الیکشن ایک ماہ لیٹ ہوگا لیکن ایک پرارداد گیا ہے بلوچستان اسمبلی میں پہ پہنچے تو یہی سوالات زدہ ہوتے رہے ہیں کہ کیا الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بلکل یہ سال تبدیلی کے سال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سموتھ جو ہے وہ ٹرانسفر افپار ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمبیگویٹی میں ہی الیکشن ہوگا اگر کوئی ایسا کیونکہ ریزلٹ آنے والا ہے اب ویدن ٹوئنٹی تو ٹرٹی ڈیز میں خان جو سابق وزریعظم انواز شریف صاحب ان کی فیملی کا کیونکہ تینوں ریفرنسز کا ان کو کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ دینا ہوگا اور یہ بڑا کہا جائے گا دوسری طرح اگر بات کریں ڈاک صاحب تو آپ دو ہزار دو کا الیکشن دیکھ لیں دو ہزار آٹھ کا الیکشن دیکھ لیں دو ہزار تیرہ کا الیکشن دیکھ لیں دو ہزار آٹھ میں جس طرح سے کافلیٹ تھی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے بعد سارے لوگ وہی وہی آگئے اسی طرح سے دو ہزار تیرہ میں آپ وہی لوگ دیکھ لیں گے اب آپ میاں صاحب کی دو دائیں بھائی آپ دیکھ لیں یہ کون سے نظریہ ہے مسلم لیگ نون کا امیر مقام کو آپ دیکھ لیں ماروی مہمن کو دیکھ لیں دروں لوگ آپ دیکھئے گا چھے ماہ بعد کہاں پہ ہوں گے طلاع جوڑی دانیال عزیز دیکھ لیں جو فیلاء منسٹر تھے آپ کے زائد یہ وہی لوگ ہیں جو مشرف صاحب کے بھی دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے اسی طرح کیونکہ یہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جب ہم ان الیکٹیبل سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں بھئی پیپلز پارٹی کو چھوڑا نون لی کو چھوڑا وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑا مشکل تھا جب ہم جاتے ہیں حوام کے پاس تو حوام میں سے کئی لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ اب اگر تو آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آئیں گے تو ایک ہوا نظر آ رہی ہے دوسری جگہ بھی ہمیں بتاؤں کہ اگر خان صاحب نے کیونکہ ایک لاسٹ ہے ان کے پاس چانس ہے اس کے بعد جو ان کی عمر ہے جو حالات پی ٹی آئی میں اس وقت بن چکے ہیں یہ ایک عمر کا جو ہے اس میں ایک لائٹر نوٹ کے اوپر کہ عمر وہ بڑے عمر چور ہے ان کے اس معاملے میں شاید وہ مزید دس سال بھی جوان رہیں گے نہیں وہ ہے لیکن دیکھیں مسلم لیگ نون کا آپ نے عروج دیکھ لیا یہ وہ مسلم لیگ نون تھی جب تھرڈ ٹائم الیکٹڈ پرائم نیسٹر اپنی ہی حکومت میں جناب وہ در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہوئے وہ اپنی ہی حکومت میں اپنے ہی وزریعظم سے پوچھتے ہو نظر آئے کہ حکومت کس کی ہے اور ان کا اپنے ہی وزریعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جناب قائد نواز شریف صاحب ہیں اور کل جاتے ہوئے جلدی میں جاتی عمرہ میں انہوں نے چلان بھی کروا دیا تو یہ اب نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ایک ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں نظریات کم آپ دیکھیں برادری عظم زیادہ چل رہا ہے ہم کردار کشی کر کے ووٹ لیتے ہیں ایٹی ایٹ کا الیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینزیر بٹو شہید کے خلاف کس طرح کی میاں صاحب نے کمپلینٹ چلائی تھی اس طرح کی کمپلینٹ نہیں چلائی نہ ہی طریقہ انصاف کی نہ چلائی ہے خان کے پاس خان کے پاس پاور ہے خان نے یہاں پہ جو کچھ کیا خان نے اگر ورڈ کا پلاک لے کے آیا اس کو پلاٹس دیئے تو اس نے ادھر لگا دیئے وہ فنیشلی کرپٹ نہیں ہے صرف اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے ریام خان کی بک آ رہی ہے اور ایک سابق چیف جسر اٹھ کے کہہ رہا جی میں کوٹ میں جا رہا ہوں اس کے سواب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خان نے کچھ ملک کو دیا ہی ہے ملک سے کچھ لیا نہیں ہے وہ ملک میں آیا تو کردار کشی ہمارے کھان یہ کر کے خان صاحب کے پاس بڑے پمانے پر نیشنل لیول کو پاور بھی نہیں دی اور ان کی جو پارٹی کی حکومت تھی جس صوبے میں وہاں پہ کچھ ہمیں اس طرح کی چیزیں آتے ہیں آپ دیکھیں پرویز جو ان کے خٹک صاحب سی اے میرے کے پی کے تھے وہ بھی انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا اور بقاعدہ سے اس فارمل وہ ان کا ایک ایک سٹین پائنٹ تھا کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے تو میرا یہ سوال اس حوالے سے تھا کہ مختلف پورٹر سے ایسی آوازیں آ رہے ہیں بلکل پاکستان میں الیکشن ڈیلے بھی یو آر ایپسلوٹی رائٹ کہ جب یہ نیگرانٹ سیٹ اپ کا پہلا دن تھا تو ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آیا کہ الیکشن کمیشنر کو بھی کہا گیا کہ دس سے زائد ڈسٹرکس میں وہ جو ان کی کلدم قرار دے گی ہلکا بندیاں قرار دے گی سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی تیزیاں دکھائی ہیں اور وہ بارہا یہ کہتے ہو نظر آئے کہ جی الیکشن وقت پر ہوں گے اسی طریقے سے تمام کیونکہ دیکھیں جب آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب جب بھی احساب عدالت میں آتے ہیں تو ہمیں جانے کا موقع ملتے ہیں ہم ان دیکھتے ہیں تو وہ دو تین اداروں کو لازمی کریٹسائز کرتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں جی مجھے وقت پر الیکشن نظر نہیں آ رہے مجھے نظر آ رہے جی کہ کچھ اور اور ہے سازش اور ہے جب اداروں کو آپ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ادلیہ کو آپ ڈیلیبریٹلی کہہ رہے ہوں تو وہ ادارے پھر سمجھتے ہیں آپ دیکھیں آپ بلیم خود نہیں لینا چاہتے ہیں آپ خود کہتے ہیں جی ٹھیک ہے الیکشن آپ کو وقت پر کرا کر دکھائے گا تو میرے خیال سے اب یہ صورتیال پیدا ہو چکی ہے سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ پر جس طرح سے وہ ڈیلیبریٹلی الزمات لگا رہے ہیں تو وہ ڈیلیبریٹلی چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وقت پر ہوں بہت سے لوگوں کو مسلم لیگ نون کے کارکن جو آپ کئی دھائیوں سے دکھے کھاتے ہو نظر آ رہے ہیں آج وہ سراپیہ اتجا جائے کہ اوپر سے پیرا شوٹ کے ذریعے کوئی بھی لوگ آکر بٹھائی جا رہے ہیں یہی صورتیال تمام پولٹیکل پارٹیز کی ہے لیکن پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ آخری حوپ ایک آخری امید جو ہے عوام کے پاس کہ جو مسلم لیگ نون سے ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں دوہزار تیرہ میں بھی جب ہم دیکھ رہے تھے تو میرے حیال سے پیپرز پارٹی کے تو ہم ڈیلی جب شو کرتے تھے تو یہ لگ رہا تھا کہ آج اس کی حکومت چلے گی لیکن اس نے جس ایمبیگوٹی چلتی رہی لیکن زرداری صاحب نے بڑی سموت پاور آسٹ ٹرانسفر ہوئی ایک لیسٹ انہوں نے جمہوریت کے جو ایک نئے مائلس ٹاؤن سیٹ کی کہ پانچ سال پورے کی کوئک کمنٹ میں آپ لوگ کھلوں گا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں ماندلہ صاحب آپ بتائیے پہلے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ایک پیس فل الیکشن ہو رہے ہیں کئی بڑے پمانے پر اس میں ہمیں یہ پیس فل الیکشن تو بلکل نہیں ہوں گے جو حالات جو ہیں یہ ماندلہ نواز شریف شروع ہے یہ جو بھی آگ اس پیچز روز ہونا جو انہوں وہ دالت کے بارہ کھڑی کرتا ہے اپنے جو اینڈ کارکنان کو جو اینڈ برگلانے والی بات ہے اور الیکشن بھی جو اینڈ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں ہوتے نظر آ رہے لیکن وہ ساتھ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان الیکشن کو ہر صورت میں کروائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم ساتھ سے ہو رہی ہیں لیکن ہم ہم اس کا پیچھا کریں جب وہ کہتے ہیں تو ان کے پاس انٹرنیشنل پلیئر موجود ہیں ان کی بات کے پیچھے ایک بہت اجڑرزاد ہے جہاں سے یہ منظور پشتین اٹھ کے گھڑا جاتا ہے ادھر سے جو اینڈیا روزانہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے جب حالات جو اینٹرنیشنل پاور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے آپ دیکھ رہی رہے ہیں کہ ملک کی تباہی جو اینڈا ہر طرف سے دو ہو رہی ہے ادھر سے انڈیا کر رہا ہے ادھر سے جو اینڈ کو پشتین اٹھ کے کوئی مہت اٹھک زئی اٹھ کے کیا کیا بیانواز یہ جو آپ کے سیناریو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ مختلف ہمیں بڑے ہر طرف سے پرابلمز ہیں ان پرابلمز میں آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں سموت شفاق گیر جانب دار تو وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی اتنی اگلی اٹھی ہوئی ہے مجھے یہ بتایا لیکشن کمیشن نے جب سے جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں جو بزیر اعظم آ رہے آئے باز ہوئے میرا کو پتہ نہیں کتنے کروڑ کا خرچہ کر کے وہ فاتح خانی کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا بیروکریسی وہی کام کر رہی ہے تمام کی تمام کوئی ایک پوسٹنگ مجھے بتائیں انیشور پوسٹنگ مجھے ہائی لیول پر گئے ہیں مہم آپ کیا کہتے ہیں بظاہر تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے میرے خیال میں اگر آپ چیف چیزٹر صاحب کے بیان کو دیکھ لیں الیکشن کمیشن کو اور میرے خیال میں تو چیزیں ٹائملی ہو جانی چاہیے ہیں اور ہوتی نظر آ رہی ہیں ہوتی نظر آ رہی ہیں انٹل انلیس انٹرنیشنل پلیئرز کو لانچ نہ کر دیا جائے کوئی انارکی نہ پھیل جائے تو اس صورت میں سنیریو تو ڈیولپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل پلیئرز کو کون لانچ کرے گا سر کون کریں گے جس کا اس الیکشن میں نقصان ہے وہی کریں گے کن کا نقصان ہے وہ جو اداروں کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں اداروں کو بلیم کرتے پھر رہے ہیں وہی کریں گے اور کون کریں گے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف یہ چاہیں گے کہ الیکشن دلے ہو جائے لیکن وہ تو کٹیگوری کے لیے بات کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں ٹائم پہ ہونے چاہیے ہیں اگر نہیں ہوئے تو ہم اس کو یقینی بنائیں گے ہم الیکشن کو دلے نہیں ہونے سر کی بات کو ساتھے کون ماننے ہیں ساتھی کبھی انہوں نے بولا ہی نہیں ادھر سٹیوائٹ جوٹے ہیں سبریم کورٹ نے کہا دی ہے سرکتہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گیارہ آہزار میکا وٹ بجلی ہم نے پیدا کر دی ہے اور وہ جاتے میں کہہ بھی گئے ہیں یہ ایک کنٹرویرسل ایشو ہے اگر ان کی پارٹی کا کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہم اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ آپ کی حکومت کے جانے کے ایک ہفتہ پہلے تک تو بجلی تھی اور پھر آپ کے جانے کے بعد وہ بجلی کے صورتحال کیوں خراب ہوئی کیا آپ ساتھ لے گئے ہیں یا آپ نے کچھ آرٹیفیشل بابل اس میں کریئٹ کیے تھے جس کی وجہ سے بجلی نہیں آئی ساتھی صاحب آپ توورز ویری اینڈ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ پریماریلی ہمارا کوسٹن وہی ہے کنسیڈرشن میں کہ کیا الیکشن ہوں گے اس میں آپ دیکھئے کہ ایک سیناریو ایسا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے کیسز کو ایک سٹپولیٹڈ ٹائم تھا ایک فکس ٹائم سپریم کورڈ آف پاکستان نے دیا تھا کہ اس میں ان کے ڈسیند ہو جانے چاہیے جو انفارچنٹلی نہیں ہوئے اور پھر ان کو ایکسٹنشن کیا گیا نواز شریف صاحب بھی اس کوسٹن کو ریز کرتے ہیں کہ میں نائنٹی دفعہ اتصاب عدالت میں پیش ہو چکا ہوں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کے وکیل جو خواجہ حارس ہیں جو پرومینٹ لائر آف تا کنٹری اور انہوں نے بڑا نواز شریف کی خواہشات کے مطابق سکسسفلی اس کیس کو پلیٹ کیا وہ اس مقدمے سے علادہ ہو گئے اور پی ٹی آئی کا اس پر ریاکشن یہ آئے فواد چوہدری نے کرس کانفرس کیے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریاست کو انہیں وکیل فرام کرنا چاہیے جو پینل کورٹ کے تحت اس میں پرووین ہے کانسٹیٹوشن میں کہ وہ آپ ان کو لائر پروائڈ کریں تاکہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف طرف کس سے یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہوں گے یا ان کے مخالفین کی طرف سے ڈیلینگ ٹیکٹس ہوں گے ایک منٹ ہے ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے دو اداروں کو تنقید کا نشانہ منایا وہ لندن گئے تو انہوں نے بھی کہا فیصلہ آئے گا تو دیفنیٹلی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمتی عملی کیا ہوگی مسلم لیگ نون کی اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن وقت پر نہ ہوئے فری این فیئر نہ ہوئے تو جو بھی انہوں نے محنت کیا اس پر پانی پھر جائے گا تو میرے خیال سے ان کی کوشش یہ ہوگی اور مسلم لیگ نون کی کوشش یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب کو منظر نظر آ رہا ہے کہ ان کے علاوہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بھائی وزریعظم بنے اور صرف وہ اپنے لیے کام کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ تصادم کی طرف جائیں اور ہم ایک کہہ سکیں کہ وہ جو بینیاں بتا رہے ہیں وہ اس کو کامیاب کر سکیں سیاسی شہید بن کر وہ نکلیں خواہدین وزرات ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے ہم اپنے معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ان موضوعات پر مزید بات کریں گے بہت شکریہ